تو دوستو آج ہو گیا 21 مارس 2021 بیہر سمیت دیش میاں کی بڑی عطاست مچانل لکھا ہے صرف آپ کے اچھلی فرافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہنے چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فرافر چینل کو سبسکرائب کردے لائک کردے شروع کردے تاکیسی تاہی خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کے پہلی بڑی خبر پشن منگال میں چناؤں کی تاریخیں جیسے ایسے قریب آتی جا رہی ہے بھاچپا آلہ کمان کی مشکلیں بڑھتی ہی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ ٹکٹ ڈسٹیبیشن کو لے کر اسثانی کارکرتہ لگاتار ویروت جاہیر کر رہے ہیں بھاچپا نے گروہار کو اپنی ایک اور ڈسٹ جاری کی کارکرتہوں کا کہنا ہے کہ پارٹی نے زمینی کارکرتہوں کے ساتھ بھید بھاو ارم دیکھی کی ہے اس کو لے کر مالدہ جلپائی گوری مشید آباد اوتر چوبیس پرگنا سہیر کئی جگہوں پر ہنسک ویروت پردشن جیسے حالات تھے آپ کو بتا دے کہ بھاچپا نے شیخہ میترہ کچورنگی اور ترون سہا کو کاشیپور بیلگچیا سے ٹکٹ دیا لیکن دونوں نیتاؤں نے بھاچپا کے ٹکٹ پر چناؤں لڑنے سے صاف انکار کر دیا ہے بھاچپا کے لیے یہ سیٹ بیک کی طرح ہے آپ کو بتا دے کہ راجنیتک ویششک گیاں مانتے ہیں کہ ایک مہینہ پہلے بھاچپا کے پکش میں جو ماہول تھا اب ویسا ایسے تھی نہیں ہے اس طرح کی گھٹناوں سے لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے آج کی دوسری وریق اور پشیر میانگال کے مکہ منتے ممتہ بنر جی ویدھان سبا چناؤں سے پہلے بھارتی انتہ پارٹی پر لگاتار حملہ آور ہے انہوں نے پر سکھیا میں کہا ہے کہ بی جے پی یہاں آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ وکاس نہیں ہوا تو بتائیں دلی کا کیا ہوا لڈڈو ممتہ بنر جی نے آگے کہا ہے کہ اگر وہ لمبے سمیں تک ستہ میں رہیں گے تو وہ دیش کو بھی بیز دیں گے اس سے پہلے راج کے مکہ منتے اور ٹی ایم سی سپری ممتہ بنر جی نے شنیوار کو کھیجوری ریلی میں بی جے پی پر بڑا حملہ بولا تھا ممتہ بنر جی نے لوگوں سے اپیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح سے کھیل کھیلیے کہ بی جے پی دیش سے ہی باہر ہو جائے پشیر منگال کے مکہ منتے نے آگے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سامنٹی جمین داروں کی پارٹی بھاجپا نے لاکھوں کوروڑ روپے دھن چورا لیے ہیں ساتھ ہی اس سے پہلے پشیر منگال کے مکہ منتی ممتہ بنر جی نے پوروی میدنی پر ریلی میں ادھیکاری پریوار پر نشانہ ساتھے ویکائے کی بھگوان کا شکر ہے کہ میر زافروں نے ٹی ایم سی چھوڑ دی اب جا کر مجھے سکون ملا ہے آجی تیسی وریہ اور کانگریس نے تا راحول گاندی نے گوہاتی کے پارٹی کاریالہ میں شنیب وار کو اصم کیلئے پارٹی کا گھوشنا پتر جاری کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہماری گھوشنا پتر میں پانچ گارنٹی یہ گھوشنا پتر اصم کی جنتہ نے بنایا ہے راحول گاندی نے کہا ہے کہ کانگریس کارکرتاؤں اور نیتاؤں نے عام جنتہ سے اور کسان مزدور سے بات کی ہے یہ گھوشنا پتر پانچ گارنٹی لیتا ہے کانگریس کے گھوشنا پتر میں سی ڈول ایک کو رت کرنے پانچ لاکھ سرکاری نوفیہ دینے گرہنیوں کو دو ہزار روپے مہینے دینے اور دو سو جنیٹ بجلی مفت دینے کا وعدہ کیا گیا ہے راحول گاندی نے پردہا منتی مین موڈی پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا ہے کہ پی ایم کہتے ہیں کہ ایک ہندوستان ہونا چاہیے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کے سبھی ویچاردھاروں کا سممان ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آر ایس ایس اور بی جے پی اس دیس کی ویدی سنسکرٹیوں پر حملہ کر رہی ہے ہماری بہاشاؤں پر اتحاس پر سوچنے کے طریقے پر حملہ کر رہی ہے اس لئے یہ گھوشنا پتر اس بات کی گرانٹی دے گا کہ ہم اسم راج کی ویچار کی رکچہ کریں گے اس موقع پر انہوں نے بی جے پی پر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی اجمل پر نہیں اسم پر حملہ کر رہی ہے راہول گادے نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو پانچ گرانٹی کا ہتھیار دیا یہ گھوشنا پتر اسم کی جنتہ کی آواز ہے یہ اسم کی جنتہ کا رکچہ کرے گا آج کی چوتھی پر ایک خبر گروگرام میں ابھارا منگلوار کو میٹ کی دکھانے بند رہے گی آپ کو بتا دے کہ گروگرام نگر نگم کے اس فیصلے پر آل انڈیا مجید اتحاد المسلمین کے پرمخ اسدودین اویسی نے پیٹوار کیا ہے ایک ٹویٹ میں اسدودین اویسی نے کہا ہے کہ میٹ لاکھوں بھارتیوں کا کھانا ہے اور اسے کسی اشد سمان کی طرح نہیں دیکھا جا سکتا آپ کو بتا دے کہ حالے میں گروگرام نگر نگم کی ہوئی سمانی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ منگلوار کو شہر میں سبھی میٹ کی دکھانے بند رہیں گی میڈیا ریپورٹس کی مانے تو یہ بیٹھک کے ایجنڈلی کا حصہ نہیں تھا لیکن کثیت طور پر کچھ پاچھلو کی اور سے ہندو بھاوناؤں کے آہت ہونے کا حوالہ دیے جانے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا اس فیصلے پر سوال کھڑا کرتے اسرودین آویسی نے ٹویٹ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی نیزی زندگی میں کیا کر رہا ہے اس پر کسی کی دھامک بھاونہ کیسے آہت ہو سکتی ہے لوگ میٹ کھرید بیچ اور کھا رہے ہیں وہ آپ کو زبردستی حصہ لینے کے لیے مجبور نہیں کر رہے ہیں اسرودین آویسی نے آگے کہا ہے کہ اس طرق کے آدھار پر شکروبار کو شراب کی دکانیں بند ہونی چاہیے مانس لاکھوں بھارتیوں کا کھانا ہے اور اسے کسی اشت سمان کی طرح نہیں دیکھا جانا چاہیے دیکھئے ہر چیز اگر آپ فیت کی بنیاد پر کرتے جائیں گے تو یہ سمبیدھان کے فنڈمنٹل رائٹ کے سمبیدھان کے پریامبل کے خلاف ہیں اب کھانا بھی اگر فیت کی بنیاد پر بکے گا کون کیا بیچے گا فیت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا تو پھر کیا یہ ملک کوئی ہیولوجیکل کنٹری ہو گیا ہے کیا جو سمبیدھان بابا سائے ومبیٹ کر کا بنایا ہوا ہے جس میں صاف طور پر سب کو معلوم کہ اس ملک کا کوئی فیت نہیں ہے یہ ملک سب فیت کو مانتا بھی ہے جو نہیں مانتا ہوں ان کوئی مانتا ہے اور اگر میں کسی دکان سے ترکاری خریدتا ہوں یا مچھی خریدتا ہوں یا مٹن خریدتا ہوں یا بیپ خریدتا ہوں اور جو illegal نہیں ہے اور میں اپنے گھر میں پکا کے کھاتا ہوں تو آپ کو تمہیں مجبور نہیں کر رہا ہوں نہ کھانے کے لیے میں تو اپنے گھر لے جا کر اس کو پکا کے کھا رہا ہوں تو آپ یوں رہنے ہمارا یہ ہمارا بیلیف ہے ہمارا فیت ہے تو منگلوار کو آپ دکان بند کر دیجئے یہ کہاں پر لکھا ہے کس نے اختیار دیا آپ کو چلی گورنمنٹ ہالیڈے ہے گاندھی جہنتی ہے کوئی گورنمنٹ ہالیڈے مگر کچھ نہیں تیوزدے ہے منگلوار ہے تو آپ دکان بند کر دیجئے آپ گوشت نہیں بیچیں گے آپ کون ہوتے بھائی میرے گھر میں کیا پکے گا میں تو آپ کو فورس نہیں کر رہا ہوں میں تو لوں گا جو میری مرضی ہے پسند ہے میں اس کو لوں گا پکاؤں گا گھر میں کھاؤں گا آپ بہرے نہیں بلیف ہے فیت ہے یہ کہاں سے آرہا ہے فیت بلیف کیا اس دیش کو آپ بلیف کے اوپر چلائیں گے یا سمیدھان پر چلائیں گے اگر یہ دیش بلیف پر چلے گا تو پھر سمیدھان کیوں ہے نکال دیجئے سمیدھان ختم کر دیجئے سمیدھان کو آپ پھر ایک مزاق بنا کر رکھے ہیں کہ آپ لوگ آپ ستہ میں ہیں تو ستہ میں ہیں تو آپ کا بلیف ہے فیت ہے اگر یہی آپ کا فیت اور بلیف ہے تو میرا بھی فیت ہے میں اس لئے میں کروں گا ٹھیک ہے آپ فرائیڈے کے دن شراب کی دکان بند کر دیجئے شراب بیچئے مدب یہ مزاق بنا کر رکھے ہیں بھئی آپ کیسے دیش کو آگے لے کر جائیں گے اچھا پھر یہ کیوں خانون نہیں بناتے وہ گرو گرام میں کہ جتنے ہمارے گرو گرام میں فائی سٹار ہیں وہ گوش نہیں بیچیں گے بنا یہ نہ چلیے بول دیجئے پورے فائی سٹار ہٹل میں گوش نہیں بھی کہے گا کوئی سرف نہیں کرے گا یہ یہ سریف اور سریف اس دیش کی جو خوبصورتی ہے اس کی ڈیورسٹی اس کی پرولیرزم کو ختم کر کے اس دیش کو ایک خیل کرٹک کنٹری بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اب سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے کہ رائیٹ تو پرائیویسی فنڈیمنٹل رائٹ ہے بھئی میرا یہ پرائیویٹ رائٹ ہے میرا میں اپنے گھر میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا اس سے آپ کو کیا آپ کیوں مونڈی چھاں کریں اس میں ڈال رہے ہیں پسر جھاک رہے ہیں میرے گھر میں یہ سراسر غلط فیصلہ لیا گیا ہے اور اسی طرح کے فیصلے ہر جگہ پر شروع ہو جائیں گے آپ نے کرناٹا کامے بیف بین لگا دیا دیل لاکھ سے زیادہ خوریش برادری کے لوگ بے روزگار ہو گئے ہرے میں بیف بین لگانے سے اس میں کیا کس بنیاد پر کیا گیا تو اس طرح سے ہر طریقے سے لوگوں کو بیروزگار بنایا جا رہا ہے ایکنومیکلی ان کو ہرٹ کیا جا رہا ہے بیلیف کے نام پر فیت کے نام پر اور اس سے نفرت بڑے گی دیش میں نفرت بڑے گی دیش میں ان لوگوں خلاف نفرت بڑے گی جو مٹن کھاتے ہیں جو چکن کھاتے ہیں جو نون ویجیٹیرین ان کے خلاف آپ ہیٹرڈ بڑھائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ بھارکس جنتہ پارٹی جو ستہ میں ہے ہریانہ میں اور دیش میں ہے وہ دیش کو سمبیدان سے چلے اور اس فیصلے کو روکے فوراں ایمیڈیٹلی اس کو واپس لے جا چاہیے آپ کیوں پر ایک پوری ایکانومی ڈاؤن ہے اور کیا صرف گوز بیشنے والے سے مسلمان ہیں اس میں نون مسلم نہیں ہے کیا ان کے پیٹ پر کیوں لات مار رہے آپ جو ان کا جو نقصان ہوگا اس دن کیا کریں گے اس کے لیے کیا کھائیں گے وہ ان کا دکان کا قرائے دینا ہے ان کے دس ایکسپنڈیچر ہیں نوکری تو دے نہیں پائی سرکار میڈل کلاس جو بھارت میں تھا وہ اب پور ہو چکا ہے ڈیٹا آ چکا ہے ایسے ماحول میں اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں اور وہ بھی اتنا ایمپورٹنٹ شہر ہے ہمارے کنٹری کا گروگرام وہاں پر جہاں پر بڑے سے بڑے سوپ فیر کمپنیز ہیں وائی سٹار ہوتیلز ہیں ایک ایک نومی گروہ سنٹر ہیں وہاں پر اس طرح کا بحیات قسم کا فیصلہ لیا گیا اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں اور بھارتے جنتہ پارٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ فوراں ایسیشن کو واپس لے میں نے ایک آپ کو یہ کہا کہ اگر آپ فیت کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوزڈے کے دن کوئی مٹن چکن نہیں بکے گا تو پھر میرا فیت کیا ہے پھر میرا فیت نہیں ہے میں کیا برابر کا شہری نہیں ہوا ازاین انڈین مسلم آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا فیت میرے فیت سے بڑھ کر ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ کونسٹیوشنل رائٹ سے مجھے نہیں ہے اسی لئے میں نے کوسٹن ریس کیا ہے اگر آپ کا فیت آپ کے لئے امپورنٹ ہے میرا فیت نہیں میری لئے امپورنٹ ہے اگر آپ کا بیلیف آپ کے لئے امپورنٹ ہے تو سب کا بیلیف امپورنٹ ہونا چاہیے خالی آپ کے ایک بیلیف کیسا امپورنٹ ہوگا